جی دوستو اسلام علیکم میں سفرہ سفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاؤگ دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ جو لاہور کی جے روڈ پر ایک گھر میں اوانوں کے گھر میں ملکوں کے گھر میں جواریوں کو جام بنا کر پیش کرتا تھا نا اس نے جواریوں کی ساری باتیں بھی سنی بہت بچپن میں اس نے سنا کہ فلان جواری نے اپنا فلان کام نکلوانے کے لیے کس ایس پی کو خریدا کس طرح سے فائلوں کو پیہ لگایا کس بی سی کو خریدا فلان نے کیا کیا فلان نے کیا کیا یہ بچپن میں ہی جب جواریوں کی محفظ کچھتی ہے نا گیمبلرز کی تو وہاں ان کی باتیں سننے والی ہوتی ہیں تو جو بچہ ان کے لیے چائے لے کر آرہا ہے شراب کا بنا کے گلاس لے کر آرہا ہے پیک بنا کر لے کر آرہا ہے پیک اس نے وہ سارا سنا اور اس کے دماغ میں تب سے ہی گھس گیا کہ یہاں اس ملک میں یہ پاکستان میں آپ پیسے کے بل پر جس سے مرزی خرید سکتے ہیں جس کی مرزی بولی لگا سکتے ہیں ذرا سا فائل کو پیہ لگائیں اور اپنی مرزی کے تمام کام کرتے جائیں اس بچے نے بچپن میں وہ انڈین فلم بھی دیکھیوں گی تین گھینٹے کی فلم میں کیسے کوئی ویلن راج کرتا ہے پورے ملک پر پورے ہندوستان پر اس نے یہ بھی سیکھ لیا ہوگا اور پھر جب اس کی ماں دوسرے نکاح کے بعد راول پینڈی گئی تو ساتھ اسے جانا پڑا اس کے ذہن میں تھا ہمیشہ سے ذہن میں تھا کہ ان کو خریدہ جا سکتا ہے ہر کسی کو خریدہ جا سکتا ہے یہ کرب کرب ترین ملک ہیں پھر اس نے خریدنے شروع کیے اس پر وہ دن بھی تھے کہ جب اس کی بچی بیمار ہے تو اس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں کیسے وہ میاں بیوی اپنی بچی کو لے کر گھر سے بھاگے کیسے ٹیکسی والے کو لیا کیسے ٹیکسی والے سے پیسے لے کر خود پاس ایک دمڑی نہیں ہے ٹیکسی والے سے پیسے لے کر کیسے داکٹر کو فیس دی کیسے گھر آئے اور سوچتے آئے کہ اب ٹیکسی والے کو پیسے کیسے دینے ہیں پھر گھر میں سے پیتل اور تامبے کے برتل لے جا کر بچے اور ٹیکسی والے کو ٹیکسی والے کو داکٹر کی فیس جو اس سے لے کر دی گئی تھی وہ اور ٹیکسی کا قرآہ دیا گیا کیسے وہ کھوڑ رہا ہوگا کیسے وہ سوچ رہا ہوگا کہ میرا ایک واری چک پار جائے پھر میں کی کرنا ہوا میں کیویں نانو خریدنا ہوا اور میں کس طرح سے اپنے پیچھے جرنیلوں کو کرنیلوں کو بادشاہوں کو وزیر آزموں کو حکمرانوں کو بیوروکریٹوں کو کیسے لگاتا ہوں اسے موقع ملا کلرکی سے سڑک پر لکھ ڈالنے سے چونہ بائٹ واش گھروں میں کرنے سے اسے بہت سارے خواب نظر آئے یہ کام کرتے ہوئے یہ مظلوریاں کرتے ہوئے بہت سارے خواب نظر آئے اسے یہ خواب بھی نظر آیا کہ اس کا باپ سوتیلا باپ فوج کے کسی دپارٹمنٹ کی چھوٹی سی ٹھکے داری کر رہا ہے چھوٹی سی وہ بھوس گیا پھر وہ جرنیلوں کے پاس ہوا تو اسے پتا چلا کہ یوں ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی بنائی جا سکتی ہے وہ بنائی گئی اب جب بہریہ تاؤن کے بہریہ کے نام پر فوج کھڑی ہوئی کہ ہم تجھے یہ نام استعمال نہیں کرنے دیں گے تو وہ عدالت گیا اور اسے پتا تھا خریدہ جا سکتا ہے خریدہ جا سکتا ہے سب کچھ خریدہ جا سکتا ہے اس نے سب کچھ خریدہ اور بہریہ کا نام لے کر بیٹھ گیا اپنے نام رجسٹر کروا لیا بہریہ کا نام اور پھر اس نے بہریہ ٹاؤن بہریہ ٹاؤن بہریہ ٹاؤن بہریہ ٹاؤن کیا کچھ نہ بنا ڈالا شہر شہر بہریہ ٹاؤن شہید بی 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 بے نظیر نے اس کے بلکس نکالنے کی کوشش کی تو وہ آصفری زرداری کے قدموں میں جا گی رہا اسے یار بنا لیا کونسی ایسی حکومت تھی بی بی کے بعد جسے بنانے اور تڑوانے میں ملک ریاض کا اسی جے روڑ پر چائے اور شراب بنانے والے بچے کا ہاتھ نہیں تھا کونسی ایسی حکومت تھی آپ نے دیکھا یہ پچھلے 35 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں اشتہارات دیکھے ہوں گے بہریہ ٹاؤن کے کیوں بہریہ ٹاؤن کا نام نہیں دیا جاتا تھا کوئی بیڈ خبر کے ساتھ کیوں ملک ریاض کا نام نہیں دیا جاتا تھا صرف یہی کہا جاتا تھا کہ ایک پراپٹی ٹائپ ہوں اس لیے کہ لمبے 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 اشتہارات بہریہ ٹاؤن کے ملتے تھے اخبارات کو اور چینلز کو اس لیے نام لینے پر پابندی تھی پوری کی پوری اشتہارات آپ نے دیکھے ہوں گے اسامیاں خالی ہیں سیکیورٹی کے لیے اتنے ریٹائیڈ میجر چاہیے ریکمری کے لیے اتنے ریٹائیڈ برگیڈیر چاہیے اور کالونی مشاورت کے لیے ریٹائیڈ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کورٹ کا جج چاہیے یہ لوگ جوک در جوک اس کے ملازم بنے ملازم کیوں بنے کہ مو مانگے لاکھوں رپے سیلری گاڑیاں بنگلے سب کچھ ملے گا تھی آجو کیوں آجو کس لیے آجو بحریہ ٹاؤن کی ملازمت کیوں جائن کرو فال سے ریٹائیمنٹ کے فوری بات عدلیہ سے ریٹائیمنٹ کے فوری بات اس لیے کہ وہاں وہ موجے نہیں ہوئی ہوں گی جو ہم تجھے تم لوگوں کو کروائیں گے آجو کب ذکر نہیں ہے مال طور کرنا ہے اور کسی کو جرت نہیں ہونے دینی کہ آنکھ اٹھا کر بحریہ ٹاؤن کی طرف دیکھے وہ جنب کیاننی ہو وہ کاکڑ ہو وہ جنب مشرف ہو وہ جنب باجوا ہو کسی کو جرت نہیں ہونے دینی کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جرت نہیں ہونے دینی کہ دیکھے طاقتی اتنی لینی ہے اتنا پاورفل ہونا ہے جیسے انڈین فلموں میں زلن کو پاپولر پاور طاقتور ہوتے دکھایا جاتا ہے اتنا طاقتور ہونا ہے اس سے زیادہ طاقتور ہونا ہے میڈیا خریدنا ہے جرنلسٹ خریدنے ہیں جاج خریدنے ہیں جرنیل خریدنے ہیں اور اپنی ریاست بنا لیں کوئی ایسی حکومت ان پچھلے تیس پینتیس سالوں میں کوئی ایسی حکومت جس کے بننے میں ملک ریاض کا کردار نہ ہو جس کے ٹوٹنے میں ملک ریاض کا کردار نہ ہو مجھے دکھا دیں کوئی نہیں ہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو وہ کسی مشرف کی حکومت ہو وہ کوئی عمران خان کی حکومت ہو وہ کسی کی بھی حکومت ہو حضیر اعظم کو کانا کرنا ہے الکارل ٹرسپ دے کئی پاویں اور ایک سو نوے ملین پاؤنگ پاؤنگ کپ کرنا ہے اور یہ چار سو عرب روپیہ جو ہے یہ نہیں دینا بدماشی کرنی ہے رج کے بدماشی کرنی ہے ہر طرح کی بدماشی کرنی ہے کیونکہ میرا نام مرک ریاض ہے مرک ریاض کہتے ہیں ہمیشہ کہا انہوں نے ان کی یہ دوسری شادی ہے جس میں سے اس کے بچے ہیں انہوں نے کہا کہ جو مجھے ملا میری بیوی کی قسمت سے ملا پہلی بیوی کی قسمت سے کچھ نہیں ملتا تھا اسی بیوی کی یہ بہن ہے جس سے دوسری شادی ہوئی اور اس شادی کے بعد رنگ لاغ دے گئے رنگ لاغ دے گئے سوچنے والی بات ہے ملک ریاض سوچتے تو ہوں گے بلکہ کہتے ہیں اپنے خاص دوستوں کے درمیان بات کرتے ہوئے کہتے ہیں شدید ڈپریشن میں کہتے ہیں شدید ٹینشن میں کہتے ہیں کہ میری بڑی دی ہو قسمت ہو واری نہیں قسمت خرابی ہے یہ آپ بشرا بی بی کو جانتے ہیں عمران خان کا بھی یہی زون تھا کہ میری بشرا بی بی کی وجہ سے یہ وزارت عثمہ ملی ہے اور اس کے جادو ٹونے ٹوٹ کے اس کی پڑائی یہ وہ سب کچھ اس کے وضائف جو بھی وہ ہوں گے ہم نہیں جانتے زیادہ ان کی وجہ سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں آئے میں اگ میں کلی کافیان اس طرح سے بادو کر کے عمران خان نعرے لگاتے ہوتے تھے زوم کیا تھا کہ بشرا بی بی کا ہر حکمان نہ ہے اس کا جادو ٹونہ ہماری حکومت کو ڈاوان ڈول نہیں ہونے دے گا بات بڑی دلچسپ ہے بڑی دلچسپ موڑ پہ آنے والی ہے یہی زوم ملک ریاض کو اپنی بی بی کے حوالے سے تھا بشرا بی بی کہتی تھی این کے نام سے جس کا نام ہے اس کو یہاں لگا دو این اس کا نام ہے اس کو یہاں لگا دو فراغ ہوگی جو کہتی ہے وہ فوراں پورا کر دو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا عمران خان ویسی کے ویسی کرتے گئے کیونکہ بلیو ہی اتنا تھا کہ اس کا کہا نہیں موڑنا اس کے کہے کہ این مطابق سب کچھ کرتے جانا ہے اور سب کچھ یس ہوتا جائے گا ملک ریاض کو بھی یہی زوم تھا کہ میری بیوی کی قسمت بہت اچھی ہے جب تک یہ ہے ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن پھر ایک بندہ آتا ہے آہاں وہ ایک قسمت اچھی خراب کر دیتا ہے اور دوسری طرف جادو اٹھونے کے موں پہ ٹھپا لگا دیتا ہے کہ ہون نہیں ہو چلڑا وہ بندہ کون ہے وہ ہے جنرل سید آسم منیر جس پہ نہ جادو کا اثر ہوا نہ کسی کی اچھی قسمت کا اثر ہوا مزا آیا اب آپ کو یہ بات سمجھنے میں ایک دکیا نوسیت سے باہر نکلنے میں آسانی ہو رہی ہوگی کہ وہ جو بچھلے تھے نا وہ سارے کے سارے کرپٹ تھے باجوا تک کیا کچھ نہیں بنایا اوہ باجوا تا اس حابر مٹھو ہی نہیں مانا سمجھ بھی جیڑا ہے اس دا تو باجوا خود کیا ہے ذرا اندازہ کریں وہ قیانیوں کے جزیرے قیانی کے وہ مشرف کی موجیں جس سارے جتنے مردی چیک کرتے جائیں سارے کے سارے وہ پاپا جونس وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے بغیر ہی پاپا جونس بنا کے لے گیا اور بھی بہت کچھ بڑے سارے یہ اپنا جنفیس کس کس کا نام لیا جائے اور کس کا نام نہیں لیا جائے لیکن جب ایک بندے نے کہا کہ نہیں نہ میں بکھتا ہوں نہ میں جھکتا ہوں نہ مجھ پر کوئی جادو اٹھونا اثر کرتا ہے تو دونوں بڑھے گئے ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن باندھ ہو گیا عمران خان کی حکومت گئی عمران خان جیل میں گیا ملک ریاض ملک سے بھاگ گیا مقصد بات کا یہ ہے کہ پاہی جان نہ کوئی جادو ٹونا تیاری قسمت بچا سکتا ہے بنا سکتا ہے تیر نہ کسے دی بیگم دی چنگی قسمت انو بحریہ ٹاؤن دا ملک بنا سکتا ہے اصل معاملہ کرپشن ہے اصل معاملہ یہ تھا کہ یہاں وہ فائلوں کو پئیے لگاتا جاتا تھا وہ ریٹائر جرنیلوں، برگیڈروں، کرنیلوں، میجروں کو اپنا ملازم بنائے جاتا تھا اپنے آپ کو سٹرانگ کیا جاتا تھا کہ چوتی بن کے اے مسلم ٹاؤن مول لاردے بابا کلفی آ رہے دے آکے کلفی کھانا رہی تا سی اربوں، خربوں روپیہ کمانے والا صرف تین سو تیتیس نمبر لے کر پاس ہونے والا میٹرک کی پیپرز میں وہ بھی تین کمپارٹس کے بعد اسے ایک گرہ آتا تھا کہ پییا لانا ہے انہوں اے ڈی سی پتا کہ ایک جناح آسم منیر آئے جاتے پہ یہ پا نہ دے گا کھنے سوڑ دے گا سب کچھ وہ تھے نہ کوئی قسمت، نہ کوئی جادو، نہ کوئی ٹوہاں، کوئی کام ہی نہیں کرے گا ایک بلا اس طرح کا شفاف ہوگا اسے اندازہ ہی نہیں تھا یہی اس کے تاروبار کی موت ہوئی یہی اس کے ڈپریشن کی وجہ ہوئی اور وہ اجڑ اجار کے دبائی میں بیٹھا ہوا ہے یہاں اس کا سارے کاروبار تھاپ ہو رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی ایجنسی پڑھتی ہے تارے پان دیا ہوں دے جندرے فائلہ چکے لہجنڈی ہے جب یہ حالات ہو گئے کہ فائلیں اٹھائی جا رہی ہیں میرا تو کپڑا کر دیا گیا ہے مجھے ان جرنیلوں کی ججوں کی برگیڈیروں کی میجروں کی کرنیلوں کی ضرورت کیا ہے ایک لیٹر بنایا کہ تم ہی گیا تم ہی گیا تم ہی گیا سینکڑا فارغ بحریہ ٹاؤن تھا ہمیں ان سے بڑی حمدر دی ہے وہ لوگ جنہوں نے بحریہ ٹاؤن میں پلوٹ خریدے جنہوں نے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنائے جو چاہتے تھے کہ ہم بحریہ ٹاؤن میں بڑی عزت اور وقار کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے ان کی زندگیاں ڈسٹارٹ ہو کیونکہ ایک پراجیکٹ کھڑائی کرپشن پر ہے ایک کھڑائی فائلوں کے پئی اوپر ہے اس کے نیچے سے کرپشن اور فائلوں کے پئی نکلے ہیں تو وہ دھڑام ہے ہمیں ان سے ہمدردی ہے ہم ان بچاروں کا کوئی قصور نہیں مانتے اچھی رہائش کے لیے پرسائش جگہ کے لیے ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ اس کے بچے اس کی فیملی وہاں رہے ہم اس میں قصور مانتے ہیں تو صرف ملک ریاض کا نہیں ہم اس میں قصور مانتے ہیں ان نواز شریفوں کا ان عمران خانوں کا ان عاشف ذرداریوں کا جو اس کے بازو بنتے رہے ان کیانیوں کا ان جنہ فائلوں کا ان جنہ مشرفوں کا جن کو یہ یوں 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 استعمال کرتا رہا یہ بطھ توڑ دیا ہے اور یہ بطھ شکن جنرل سید عاصم منیر ہیں بحریہ ٹاؤن کے ملازمین سیکڑوں کی تعداد میں فارق کر دیا جائے ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہ بندہ اپنی غلطی اپنی کوتاہی اپنی برائیاں مان نہیں رہا بلکہ وہ کہہ رہا کہ میں ڈیجیٹل چینل لے کے آ رہے ہیں اور اُت سے میں سب دا کتا چھتا کھول دے نہ کھول دے بھئی کھول دے نہ لے کے دست دے سارے ہاں دے کنے کنے تیرے پلوڈ کیڑیاں 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 رقمان لے گیاں کھول دے اچھا اس قوم کے لئے لیکن یہ بھی تو مان کہ تُو خود کتنا کرپت ہے اور یہ بھی تو مان کہ کس کس غریب مسکین کی زمین پر تُو نے قبضہ کیا اور یہ بھی تو مان کہ ایک جنرل سید آج سو منیر نے تیرے سارے بلشل نکال کے تیری گردن اینجل صدی کر دے اکرفو نکال دی سرگیہ نکال دیا ہر طرح کا سرگیہ نکال دیا دوستو میرے سننے والے سارے دوستو یہ خبر اچھی تو نہیں ہے کسی کا روزگار جائے تو اچھا نہیں لگتا لیکن یہ روزگار نہیں تھا یہ ترلویلی لگی ہوئی تھی نا موجے لگی ہوئی تھی کہ اوقات تو وقت تنخامہ اوقات تو وقت بنگڑے اوقات تو وقت گڑیاں اور اپھل نامار وہ گیا ہے بحریہ ٹاؤن کو مسلسل تالے لگ رہے ہیں کبھی کوئی پروجیکٹ باندھو رہا ہے کبھی کوئی پروجیکٹ باندھو رہا ہے اس کا ملک ریاض کا یہ ڈیجیٹل چینل بھی اس کو کوئی سپورٹ نہیں دے سکے گا جس کا سی ای او کامران خان ہے اور سب سے بڑا مشیر جوہی چودری ہے وہ کا علم نگار اس کو ڈیجیٹل چینل بھی نہیں بچا سکے گا اس کے لئے ایک ہی بچت ہے کہ جنرل آسم منیر کہیں چلا جائے اور کوئی کرپ جرنیل پھر سے آ جائے اور اس کے ساتھ کچھ مکمکہ کر لے ججوں میں کوئی چیف جسٹس ساکب لسار آ جائے اس کے ساتھ کچھ مکمکہ ہو جائے تو پھر اس کی بچت ہے اگر وائس نام بچت ہے نام کوئی کہان ہی ہے ڈیوی کی قسمت خراب ہی رہنی ہے جب تک یہاں کوئی حق حلال کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جہدوٹوں نے کسی نے کام نہیں کرنا عمران خان کے لئے جب تک جنرل سید آسم منیر تیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہانیاں پالو جنیاں مرضی پالو لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان دونوں بندوں کا کوئی چھٹکارہ نہیں ہے جس جس دوس نے جس جس سجڑ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گلدارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پہلے ایک آئکن دبائیں تاکہ میرے ہر ویلوگ کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں اور لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو آپ کے لائک بڑے کام ہوتے ہیں اور کومنٹس ضرور کیا کریں تاکہ میری بات پر آپ نے کیا اخذ کیا یا کوئی مجھے مشورہ دینا چاہے تو کومنٹس میں ضرور لکھا کریں